دوستوں جب ہم organizational structure کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک ایسی کمپنی کا ڈھانچہ آتا ہے جس میں بہت سارے employees ہیں تطہ وہے الگ الگ ڈیوٹرز کو کرتے ہیں جب ہم کسی large کمپنی کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے جیسے ایک بیلڈنگ کا ڈھانچہ ہوتا ہے اس کی جو base ہے اس میں بہت سٹرونگ نس ہوتی ہے ایسے ہی کمپنی بہت سٹرونگ ڈھانچہ بناتی ہے جیسے ماندی جیے کہ کوئی کمپنی ہے اس کی ڈیوٹی ہے ویبھین فرموں کے تطہہ ادر کمپنیز کے اکاؤنٹسوں بنانا تو اس کمپنی میں کیا ہوگا سب سے پہلے board of directors ہوں گے کیونکہ وہ company service provide کر رہی ہیں تو board of directors ہی authorized ہوں گے اس سبھی پرگار کے ڈیسیزو لینے کے لیے اس کے بعد کچھ managing directors ہوں گے managing directors کا مطلب یہ ہے جو active رہتے ہیں board of directors میں ہو سکتا ہے کچھ active نہ ہوں managing کا ہوتا ہے کہ جتنی management ہے تو اس سبنگ میں جو plannings بنائیں گے وہ managing director بناتے ہیں تطہہ آگے اپنے جو ادھکار ہیں دیتے جاتے ہیں delegate کرتے جاتے ہیں اپنے الگ الگ managers کو مان لو کہ یہ ایک منیجر ہے product manager product manager means اس کے ایک جو فرم ہے دوسری کمپنی کی یا ایک کمپنی ہے جو دوسری کمپنی کا accounts کو بناتی ہے تو اس کے الگ الگ products ہو سکتے ہیں جیسے انڈیا میں ہے کسی خاص software میں وہ accounts بناتی ہے USM کسی اور software میں بنا سکتی ہے تو یہ اس کا product manager جو service product product service دیتے ہیں وہ بھوسکتے ہیں ایسے اس کے finance ملے گے بھوسکتا ہے finance یہ دیکھے گا کہ کمپنی کے sources کیا ہیں تثہ کمپنی نے دھن کو کہاں کا استعمال کرنا ہے ایسے ہی کمپنی کی marketing marketing کو دیکھنے کے لیے marketing manager ہوگا تثہ ایسے ہی hr manager ہوگا تو یہ line کے base پہ چلتا ہے اس لیے اس کا نام ہے line organization board of directors, managing directors, managers employees, assistants تو اس حساب سے ہر وقتی کی duty industry وہ اپنی duty کو نہیں بھاتا ہے بعد میں کیا ہوتا ہے responsibility لی جاتی ہے ایک employee جو head of department تو وہ اپنے assistant سے اس کی responsibility مانگے گا جو اس نے اس کو کام دیا ہے ایسے ہی جو employees ہیں وہ managers کے اندر ہوں گے تو manager کے لیے وہ accountable ہوں گے ایسے منیجر ہیں منیجن ڈریکٹر کے سبند میں ان کو accountable ہوں گے ان کی responsibility ہوگی ان کو جواب دینا پڑے گا منیجر ڈریکٹر کو board of directors کو جواب دینا پڑے گا اور اس کا دوسرا سنگٹھن ہے line & staff line & staff میں کیا ہوتا ہے کہ line structure کا ہے line organization تو اس میں staff ہوگا experts کا جیسے ان منیجر میں ہیں finance consultant finance consultant finance consultant consultant ایسے مارکٹنگ کے consultant ہو سکتے ہیں منیجر کی product advisor ہو سکتا ہے advisor یا advisors ہو سکتے ہیں جس کا کام advise دینا ہے decision managers نہیں لینا ہے consultant تو صرف صلاح دے گا line & staff ہوگیا اس کے بعد آتا ہے functional functional organization functional organization میں کیا ہے کہ بہت سمیں پہلے ایک مدوان ہوئے ہیں منیجمنٹ کے scientific منیجمنٹ اس کا نام تھا FW Taylor تو ہم نے کہا کہ line organization میں چکر یہ ہے کہ ہائے کو ہم نے head بنا دیا تو اس کے آگے بہت ساتھ staff ہے instead of line base ہم اس کے فنکشنل بیس پہ classification کریں جو classification of work ہے division of work ہے وہ export کو دیا جائے تو ان کو responsible مانا جائے تو کیا ہوگا دکھو یہاں تک یہاں تک تو line چلے گا آپ آگے functional means production میں functional کام شوئے ہو جائے گا جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک کٹ ڈھوٹے لگی اس کا کام ہے inspection کرنا inspection اس کو inspection انچار کہ سکتے ہیں تو وہ inspection کرے گا ہر ایک چلی کو دیکھے گا اس کی quantity جو اس کی quantity standard کے انصار ہے ایسے ہی ہم نے دوسرا بنا دیا time and cost clerk یہ ایک function کا حصہ ہے وہ دیکھے گا کہ ہر ایک کام time کے انصار ہورا ہے کہ نہیں ہورا کیا post جو ہم نے نرائت کیا تھی وہ کتنی ہے واسطہ میں کتنی ہے اس کو record کرے گا اس کا ایسے ہی function اور بھی ہے جیسے speed boss ہے تو اس کا کام speed کو چیک کرنا جو machines production پلانٹ میں یا جو speed وہ چیک کرنا جس سے machineیں خراب نہ ہو ایسے ہی انہیں gang boss جتنے فورمینس وہ income بڑھ جاتی ہیں تو وہ ان کو duties دی جاتی ہیں اور last میں آگیا committee کو میں بہت سمپل جاتا ہوں آپ کو committee کا مطلب ہوتا ہے group of members committee ہے means group of expert members expert members جب ہم کسی خاص project کرتے ہیں کسی خاص function کو ہم نے کرنا ہے تو ہم committee بنا دیتی ہیں کچھ committee لگا تا چلتی جاتی ہیں جیسے standing committee کچھ committee خاص special بنائی جاتی ہیں جیسے student welfare council تو ہم نے کیا کیا ہے ایک committee بنائی ہوئی ہے working committee working committee committee کمیٹی اس working کمیٹی کا کام کیا ہے سکولوں میں جانا بچوں کی نیڈ کو دیکھنا اس کے حساب سے ان کو وردیاں کپیاں کتابیں جو بھی ان کی نیڈز ہیں جو پورس ہیں اور فن ہیں ان کو فلفل کرنا کمیٹی کمیٹی تی